پی پی حکومت کے بڑے اعلان بگر بجٹ کی کوپیز غائب بجٹ کی کوپیز نہ ملنے پر صحافیوں نے احتجاجن واک آؤٹ کر دیا اپوزیشن رہنماؤں نے بجٹ کو جھوٹ کا پلندہ الفاظ کا گھورت دھندہ اور سبز باغ قرار دے دیا سندکہ سولہ سو ارب روپے سے زائد کا بجٹ تیار وزیراعلا براد علی شاہ بطور وزیر خزانہ آج بجٹ پیش کریں گے سالانہ ترقیاتی پروگرام دو سو بائیس سے بڑھا کر دو سو ساٹھ ارب رکھنے کی تجویز غیر ترقیاتی بجٹ میں سو ارب اضافے کا امکان اسی فیصد جاری منصوبوں کے لیے دو سو دس ارب نئے منصوبوں کے لیے پچاس ارب رکھنے کی تجویز قومی اسمبلی میں بجٹ پر بحث کا آغاز تعلیم کے لیے بجٹ کم رکھا گیا ہے آواز بجلی بنانے کے لیے بجٹ میں کوئی اقدمات نہیں کیے گئے اپوزشن لیڈر راجہ ریاض کا اسمبلی میں حکومت سے یہ شکوا کہا ڈیمز زیادہ نہ بننے سے پاکستان کو لوٹ شیڈنگ اور پانی کی کمی کا سامنا ہے حکومت نئے ڈیمز بنانے پر خصوصی توجہ دے پیٹرول کی قیمتیں چند روز میں بڑھانا پڑیں گی وزیر خزانہ نے عوام کو خبردار کر دیا حکومت کو معاشر مسائل کا سامنا ہے اگر پیٹرول کی قیمتیں نہ بڑھیں تو آئی ایم ایف بھی معاہدہ نہیں کرے گا وفتہ اسماعیل کا پوسٹ بجٹ کانفرنس سے خطاب کہا کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی نے وجلی کی قیمت میں اضافے کی منظوری دے دی ہے ہاں نالائکی نا اہلی ہم نے معیشت میں دیکھی ہر شعبے میں دیکھی خارجہ پالیسی میں دیکھی کوئی ایسا شعبہ نہیں کوئی ایسا طبقہ نہیں جو اس نالائکی کے بوجھ تلے دبا نہ ہو جو بیانیاں جھوٹ کے اوپر مدنی اور جس بیانیے کی بنیادیں ہی جھوٹ کے اوپر رکھی گئے وہ کامیاب نہیں مہنگائی کا طوفان عمران خان کی نالائکی کے وجہ سے آیا حکومت جاتی دیکھ کر پیٹرول سستہ کرنا عمران خان کا مجرمانہ عمل تھا سازشی ڈراما فلاف ہونے پر مخالفین اب مہنگائی کا واویلہ بچا رہے ہیں مزید اطلاعات مریم مورنگزیب کا کہنا ہے سہباز شریف نے ایک مہینے میں آٹا چینی اور گھی سستہ کر دیا یوٹیلیٹی اسٹورز پر گھی تین سو روپے کلو دو سو پچاس روپے سبسیڈی ملے گی خیبہ پختون خاص سمیت آٹا چالیس روپے کلو دیا جا رہا ہے